یہ ہے وقت میڈیا زلا سنبھل کے چندوسی شہر میں 18 مارچ 2023 کو ایک آل انڈیا مشاعرہ یادِ استاز شائر سرویش چندوسفی کے انوان سے منقض کیا گیا مرہوم استاز شائر سرویش چندوسفی کا یہ کمال رہا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں 119 کتاب شائری کی لکھی عدب و ساہتے میں ان کی اس شراکت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اس مشاعرے کے کنوینر رہے مشہور شائر روشن نظامی صاحب جو مرہوم شائر سرویش چندوسفی کے جان نشین ہیں اور اس مشاعرے کے کو کنوینر رہے چندوسی کے اُبھرتے وے نوجوان شائر انجینئر شارخ خان چندوسفی ہمارے خون کے پیاسے پشے مانی سے مر جائے اگر ہم ایک دن اپنی ہی نازانی سے مر جائے ہمارے خون کے پیاسے پشے مانی سے مر جائے اگر ہم ایک دن اپنی ہی نازانی سے مر جائے بنا رکھی ہے دیواروں پہ تصویریں پرندوں کی بگرنا ہم تو اپنی گھر کی بیرانی سے مر جائے بنا رکھی ہے دیواروں پہ تصویریں پرندوں کی بگرنا ہم تو اپنی گھر کی بیرانی سے مر جائے کہیں ایسا نہ ہو یارب کہ یہ ترسے ہوئے عابد کہیں ایسا نہ ہو یارب کہ یہ ترسے ہوئے عابد تیری جنت میں عشیاء کی فراوالی سے مر جائے کہیں آسان نہ ہو یارب کہ یہ ترسے ہوئے عابد تیری جنت میں عشیہ کی فراوالی سے مر جائیں غزل کے لہجے کو نئے انداز میں محتبر بنانے کا کام جی شخص نے بچھلے تیس میں تیس سالوں میں کیا ہے اس شاعر کا نام ہے ملیزادہ جعبید میں گزارش کر رہا ہوں لہجہ ان کا سماعت ہے آپ کی اچھی شاعری کے لیے پوری طرح تیار ہو جائیے جنب ملیزادہ جعبید موزیس حضرات ابھی تک آپ بختلف شاعروں کو سماعت فرما رہے تھے سب کا اپنا اپنا لہجہ تھا اپنا اپنا ڈکشن تھا میرے عزازہ کچھ کھردورہ سا لہجہ ہے دیکھیں آپ کی میار پر پورا اترتا ہے کی نہیں توجہ جاؤں کہ برا ہو وقت تو سب آزمانی لگتے ہیں برا ہو وقت تو سب آزمانے لگتے ہیں مریض ہم کو دوائیں بتانے لگتے ہیں برا ہو وقت تو سب آزمانے لگتے ہیں مریض ہم کو دوائیں بتانے لگتے ہیں اور یہ شیر سنیے کہ مریض ہم کو دوائیں بتانے لگتے ہیں بات اندر نئے امیروں کے گھر بھول کر بھی مت جانا ہر ایک چیز کی قیمت بتانے لگتے ہیں ہر ایک چیز کی قیمت بتانے لگتے ہیں ہر ایک چیز کی قیمت بتانے لگتے ہیں حضرت کچھ شیر اور میں ایک غدر خاص طور سے آج ہمارے عزیز دوست پیش کر رہا ہوں یہ حقیقت بہت پرانی ہے یہ حقیقت بہت پرانی ہے دل محبت کی راج دھانی ہے یہ حقیقت بہت پرانی ہے دل محبت کی راج دھانی ہے اور دوستو یہ شیر سنیے دل محبت کی راج دھانی ہے اپنے بچوں پر کیوں کریں غصہ اپنے بچوں پر کیوں کروں غصہ ہر کمی ان میں خاندانی ہے یہ حقیقت بہت پرانی اپنے بچوں پر کیوں کریں غصہ ہر کمی ان میں خاندانی ہے دوستو یہ دنیا ایسی ہے کہ ایک منٹ پر کسی کو بلندی پہنچا دیتی ہے دوسرے منٹ پر زمین پر رکھ دیتی ہے اس بات کو کہنے کے گوشری کیلئے خاص طور سے آج کے ناظر میں مشاہرہ ہمارے پرانے کرم فرما ہمارے دوست کلیم کہت سب صاحب ہر کمی ان میں خاندانی ہے تم کو اچھا کہے اگر دنیا تم کو اچھا کہے اگر دنیا یہ برے وقت کی نشانی ہے تم کو اچھا کہے اگر دنیا تم کو اچھا کہے اگر دنیا یہ وہ وقت کی نشانی ہے اگر لہجے میں چنگاری نہیں اگر لہجے میں چنگاری نہیں ہے ازل سے نفرتیں ہیں حملہ آور ازل سے نفرتیں ہیں حملہ آور محبت آش تکھاری نہیں ازل سے نفرتیں ہیں حملہ آور محبت آج تک ہاری نہیں اور ازل سے غزل ایک کچھ شیر سنیں میں شاعری میں سچ بولنے کا آدھی جو دوسروں سے غزل کہلوا کے لاتے ہیں جو دوسروں سے غزل کہلوا کے لاتے ہیں زبا کھلے تو تلفز مار کھاتے ہیں جو دوسروں سے غزل کہلوا کے لاتے ہیں زبا کھلے تو تلفز مار کھاتے ہیں حضرات یہ شیر بطور خاص پیش کر رہا ہیں کہ زبا کھلے تو تلفز مار کھاتے ہیں کہ اٹھاؤ کیمرہ تصویر کھچ لو ان کی اداس لوگ کہاں روز مسکراتے ہیں اٹھاؤ کیمرہ تصویر کھچ لو ان کی اداس لوگ کہاں روز مسکراتے ہیں اداس لوگ کہاں روز مسکراتے ہیں اور حضرات اب وہ غزل سنا دوں میں نہیں تو آپ لوگ یہ کہیں گے کچھ میں نے زیادہ کچھ سنا دیا ہاں دو شے ہوتے ہیں میں پہنے مرتا چندوسی آیا ہوں اور مزے کی بات ہے کہ ہمارے دوست سرویش چندوسی صاحب سے ہمارا وعدہ تھا ان کے ساتھ یہاں آنے کا اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے لیکن میں ان کی کمی بہت محسوس کر رہا ہوں یہاں پر ہمارا بڑا ساتھ تھا تمام لوگ جانتے ہیں ہمارے بڑے دوست تھے اکثر ہم لوگ دلی میں ساتھ ساتھ گھومتے پھرتے آنا جانا سکتا تو ان کی جو ذہن پر بہر آج سنیا سنیا آزار میں نے کہا نا نا جی بہر آزار کچھ بڑا خردورہ سا رہجہ ہے بہر آل برداش کیجئے کہ اندھیروں سے میرا رشتہ بہت ہے اندھیروں سے میرا رشتہ بہت ہے آپ نے بہت اچھی تقریر کی اور آپ نے بہت اچھا کلام سنایا ابتداء میں محترم سنے دوستو کہ اندھیروں سے میرا رشتہ بہت ہے اندھیروں سے میرا رشتہ بہت ہے مجھگنو ہوں مجھے دکھتا بہت ہے اندھیروں سے میرا رشتہ بہت ہے مجھگنو ہوں مجھے دکھتا بہت ہے مجھگنو ہوں مجھے دکھتا بہت ہے اور وطن کو چھوڑ کر ہرگز نہ جانا وطن کو چھوڑ کر ہرگز نہ جانا مہاجی راکھ میں چکتا باہت ہے کہ اندھیروں سے میرا رشتہ بہت ہے مجھگنوں ہوں مجھے دیکھتا بہت ہے وطن کو چھوڑ کر ہرگز نہ جانا مہاجی راکھ میں چکتا بہت ہے مہاجی راکھ میں چکتا بہت ہے حضرات بہت سے کریکٹر آپ کے اردید ہیں اکثر آپ نے بھی دیکھوں گے میں تو دیکھتا ہی ہوں یہ شیر سنیں مہاجی راکھ میں چکتا بہت ہے خوشی سے اس کی تم دھوکہ نہ کھانا بھائی بھی کلیم صاحب کہ خوشی سے اس کی تم دھوکہ نہ کھانا پریشانی میں وہ ہستا بہت ہے خوشی سے اس کی تم دھوکہ نہ کھانا پریشانی میں وہ ہستا بہت ہے اور ازاد ایک مشورہ آپ کے لیے کہ صداو شخص سے خوشیار رہنا صداو شخص سے خوشیار رہنا سبی سے جھکے جو ملتا بہت ہے صداو شخص سے خوشیار رہنا سبی سے جھک سے جو ملتا بہت ہے وہ غزل جو میں خاتتور سے اس کا اکشیر آج کی اس سے دیکھتا رہا ہوں آپ کو دیکھیں مہندر بھائی اتنی خوشی ہوئی جو میں بیان نہیں کر سکتا ہمارے پرانے مراسین مہندر اکشار سے ایک زمانے سے تھے آج ان کو دیکھیں مجھے بہت اچھا لگا اور بھائی آپ کو مبارک ہو روشن صاحب پہلی ملاقات آپ سے ہے لیکن بہت اچھا لگا آپ سے مل توجہ چاہوں گا دوستو کہ جدھر دیکھو اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ہم نے ہمارے منچوں نے ہمارے مشاعروں نے ہمارے قوی سمیلوں نے ہمیشہ اپنے اس سیر سے محبت اور عمد کا پیغام دیا ہے شاعروں نے یہ مرکزی خیال ہے کہ دیکھیں کہ جدھر دیکھو ستمگر بولتے ہیں جدھر دیکھو ستمگر بولتے ہیں میری چھت پر کبوتر بولتے ہیں جدھر دیکھو ستمگر بولتے ہیں میری چھت پر کبوتر بولتے ہیں اور شیر سنویے کہ ایوی کی ذرا سا نام اور شہرت کو پڑھ کر دیکھیں کہ ذرا سا نام اور شہرت کو پا کر ہم اپنے قصد بڑھ کر بولتے ہیں ہم اپنے قصد بڑھ کر بولتے ہیں ہم اپنے قصد بڑھ کر بولتے ہیں اور شیر سنویے اعزاد میرا تعلق ہے لکھلو سے لکھلو نبابوں کی راجدھانی تھی ایک زمانے میں کبھی آپ کسی پرانی عمارت میں جائیے پھر جو شیر کرنا محسوس کیجئے آپ کو لگے اور شیر دیکھیں اعزاد کہ یہ شیر یہ ہے کہ ذرا سنویے اور شہرت کو پا کر ہم اپنے قصد سے پڑھ کر بولتے ہیں کھنڈر میں بیٹھ کر ایک بار دیکھو کھنڈر میں بیٹھ کر ایک بار دیکھو گئے وقتوں کے پتھر بولتے ہیں کھنڈر میں بیٹھ کر ایک بار دیکھو گئے وقتوں کے پتھر بولتے ہیں اور یہ آج کا شیر حضرات پیش کر رہا ہوں توجہ چاہوں گا اس شیر پر کہ کھنڈر میں بیٹھ کر ایک بار دیکھو گئے وقتوں کے پتھر بولتے ہیں اور سمھل کر گفتگو کرنا بزرگو سمل کر گفتگو کرنا بزرگو کہ بچے پلٹ کر بولتے ہیں سمل کر گفتگو کرنا بزرگو سمل کر گفتگو کرنا بزرگو کہ بچے پلٹ کر بولتے ہیں اور یہ بھی شیر ہمارا ہے ریاست کا ہے شکیل کا ہے نسیم بھائی کا ہے دیکھیں چھوٹی بات بنانے کو کوشش کی ہے کہ بچے پلٹ کر بولتے ہیں جو گھر میں بول دیں تو رہ نہ پائیں جو گھر میں بول دیں تو رہ نہ پائیں جو ہم سب گھر کے باہر بولتے ہیں جو ہم سب گھر کے باہر بولتے ہیں جو ہم سب گھر کے باہر بولتے ہیں یہ شیر خراجی عقیدت کے طور پہ پیٹھ کر رہا ہے جو ہم سب گھر کے باہر بولتے ہیں کچھ اپنی زندگی میں مر چکے ہیں کچھ ایسے ہیں جو مر کر بولتے ہیں بہت اچھے نظامت کا ایک غصول یہ ہو مرہوم شائر سرویش چندوسوی صاحب کی یاد میں منقب ایک شاندار آل انڈیا مشائرہ جو ہم آپ تک لے کر آئے اتر پردیش کے زلہ سنبھل کے چندوسوی سے امید کرتا ہوں یہ مشائرہ آپ کو اچھا لگا ہوگا یہ مشائرے کا ایک ویڈیو نہیں ہے بہت جلد یہ پورا مشائرہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل وقت میڈیا پر دیکھ پائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشائرے وقت میڈیا کور کرے تو آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارا کانٹیک اور وارٹسپ نمبر ہے ٹرپل لائن سیون سکس فور زیرو ٹو ایٹ سکس پھر کسی شہر سے کسی اور مشائرے کو آپ تک پہنچائیں گے میں شفی خان وقت میڈیا کے لیے چندوسی سے ہمارا کانٹیک